بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوئے آج ہم آپ کی حکمت میں ایک بہت ہی عظیم و شان دعا اور مجرب عمل لے کر حاضر ہو گئے ویسے تو ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان والے کی دعا تین حالتوں میں سے ایک حالت کو ضرور پہنچتی ہے یا تو جو اللہ تعالیٰ سے اس نے مانگا ہے اللہ تعالیٰ وہی چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں یا انسان کوئی دعا مانگتا ہے اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس پر بیماری مصیبت بریشانی کو ٹال دیتے ہیں یا پھر وہ دعا اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے زخیرہ کر دیتے ہیں اس لیے ہمیں جو ہے امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی چاہیے آج کی دعا درج زیل ہے حضرت عبداللہ بن محمد بن عبی زید قیروانی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ سریع العجابت یعنی قبولیت کی تاثیر رکھنے والی کوئی دعا میرے علم میں نہیں ہے ظالم بادشاہ سے نجات چاہتے ہو چوروں سے اور دعا بازوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو یہ بہت ہی مجرب عمل اور مجرب دعا ہے اس کے علاوہ ہر قسم کی پریشانی مشکل کے لیے اس کا پڑھنا بہت فائدہ مند ہے جس شخص کو بھی یہ دعا مل جائے تو اس کو اپنے پلے باندھ لے اور معمول بنا لیں وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا موضع کل شکوہ و یا شاہد کل نجوہ و یا عالم کل خفیت و یا کاشف کل بلیت و یا منجی موسیٰ و محمد و ابراہیم الخلیل سلوات اللہ وسلامه علیہم اجمعین ادعوك یا الہی دعا من اشتد دفاقت و ضعفت قوته و قلت حیلته دعا الغریق الملغوف الذي لا يجد لکشف ما به الا انت لا الہ الا انت یا ارحم الراحمین اکشف عنا ما نزل بنا من علونا و علوك الشیطان الرجیل یا رب العالمین انکا على كل شيء قدر و غوصاو یا اللہ و غوصاو یا اللہ و غوصاو یا اللہ یہ جو لفظ ہے و غوصاو یا اللہ اسے تین بار پڑنا ہے اللہم یا بادی لا بدایت لکا یا دائم لا نفاد لکا یا حی یا محی الموت قائمًا إلى كل نفس بما کسبت الہی انت اللہ العزیز الجبار لا الہ الا انت الہ واحدا اسألك بالکلمات التامات الامن والعفو والعافية دائمت بالدین والدنیا والآخرة والاہل والجسد والمال والولد والمسلمين اجمعین یا رب العالمین اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شِئِنُ قَدِيرُ وَرَحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِمَنِي وَاَكْشِفَ عَنِّي مَا نَزَلَ بِي مِنْ زِيقٍ وَكُلَّمَا عَرَدْتَ وَخَلِّسْنِي خَلَاصًا جَمِيلًا یہاں تک دعا پوری ہو جاتی ہے اس سے آگے ہم کوئی سے بھی اپنا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکیں جیس سے ہمیں رزق کی پریشانی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں رزق کے حلال وافح اقدار فکر میں عطا فرما اور حرام رزق سے روزی سے ہماری افادت فرما کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کی حل کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں اسی طرح ہمارا کوئی اور مسئلہ اٹکا ہوا ہے تو یہاں پر جب ہم پہنچیں گے اس دعا کو ختم کر لیں گے اس کے بعد ہم اپنا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کریں گے ویسے اس دعا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمام چیزیں ہمیں عطا فرما دی ہیں جیسے اس کے اندر ہے والعفو والعافیت الدائمت فی الدینی والدنیا والآخرتی اب یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے اور آفیت کیسی عطا فرما جو دائمی ہو اور ہمیں وہ دین میں بھی نصیب ہو دنیا میں بھی نصیب ہو آخرت میں بھی نصیب ہو آفیت کیا ہے آفیت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں جس شخص کو آفیت مل گئی اس کو گویا کے دین اور آخرت کی نعمتیں مل گئیں اب یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہی مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں دائمی آفیت نصیب فرما اور وہ آفیت دین اور آخرت میں بھی نصیب فرما ہمارے اہل و آیال میں بھی اور ہمارے جسم میں بھی ہمارے مال میں بھی ہماری اولاد میں بھی ہمیں وہ آفیت میں اور وہ مسلمانوں کو وہ آفیت دین فرما تو ویسے اس دعا کے اندر ہی ہے انشاءاللہ ہمارے دماغ مسئلہ مسائلہ لوجائیں گے اس دعا کو پڑھنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائیں گے دوستو صرف دعا کو یقین کے ساتھ پڑھنے ہی کافی ہوتا ہے پھر آگے جو ہے اس کی قبولیت ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں یقینا اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو قبول فرمائیں گے ہماری التجاوں کو پورا کریں گے تو دوستو اگر آپ کو یہ دعا یاد کرنے میں مشکل ہو اس دعا کو آپ سن لیجئے انشاءاللہ سننے سے بھی انسان کو پورا فائدہ حاصل ہوتا ہے ایک شخص قرآن کڑ رہا ہے اور ایک شخص قرآن سن رہا ہے دونوں کو اللہ تعالیٰ برابر عجر عطا فرہ دیں اس لئے اگر ہمیں یہ دعا پڑھ نہ سکے پڑھنے میں مشکل ہو تو روزانہ ایک بار اس دعا کو ہم سن لیں اور اگر آپ دوستو کو یہ دعا اچھی لگے اور آپ اس کو سننا چاہیں تو آپ مجھے کومنٹ کر دیں میں انشاءاللہ اس دعا کو الگ سے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دوں گا تاکہ وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کے بعد آپ کو یہ دعا سننے میں کوئی مسئلہ پریشانی نہ ہو خالی آپ اس دعا کو ہوکے کریں اور سن لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام آجات کو پورا فرمائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اگر یہ بھی آپ کو پسند آئی ہے